سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا علیہ الصلاة و تسلیم کے پیرے دیوانوں قاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں ہم نے کل کے درس میں حکایت نمبر گیارہ ابن مریم علیہ السلام سمات کیا تھا اس حکایت کا آدھا سبق باقی ہے آئیے اسے سننے سے پہلے ہم حکایت کے ریکیپ کو سمات کرتے ہیں اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کو بن باپ کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے مریم جب تم اپنی آبادی میں واپس جاؤ اور لوگ تم سے سوال کریں کہ مریم یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی تو تو ان سے کہنا کہ میرا آج بات چیت نہ کرنے کا روزہ ہے اور اس بچے کی طرف اشارہ کرنا یہ بچہ خود ان کے سوالات کا اور ان کے اعتراضات کا جواب دے گا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم کے مطابق ویسا ہی کیا آپ جب آبادی میں واپس آئیں تو لوگوں نے کہا مریم تیرا باپ تو نہایتی شرافت والا اور تیری ماں بہت نیک عورت تھی تیرے ماں باپ تو ایسے نہ تھے پھر بھلا تُو نے یہ کام کیوں کر کیا یعنی لوگوں نے آپ پر انگلی اٹھائی حضرت مریم نے اپنے بچے یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا جو آپ کی گود میں تھے اور اشارہ کر کے کہا کہ تمہارے تمام سوالوں کا جواب یہ بچہ دے گا اور میں جواب دینے والی نہیں آبادی والوں نے کہا مریم بھلا یہ ایک دن کا بچہ ہمارے سوالوں کا کیا جواب دے گا فرمایا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے ہی روز بول اٹھے میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی مجھے نبی بنایا مجھے مبارک بنایا میں نبی ہوں اس نے مجھ پر نماز کو زکاة کو فرض کیا جب تک میں زندہ رہوں اور اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے اپنے نبی ہونے کا اور کتاب کا اعلان فرما دیا فرمایا گیا اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہوئے اور پھر اس عمر پر بولے جس عمر میں بچے بولا کرتے ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیر دیوانوں قاتون جنت حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کے کنیزوں اس حقایت کے سبق میں صاحب کتاب نے لکھا کہ اللہ رب العزت تمام طاقتوں کا قدرتوں کا مالک ہے اللہ چاہے تو بن ماں باپ کے سیدنا آدم علیہ السلام کو حضرت حوہ کو پیدا فرمائے اور اللہ چاہے تو بن باپ کے صرف ماں کے ذریعے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمائے اب آگے صاحب کتاب ایک لطیفہ بیان فرماتے ہیں ایک بار ایک صاحب واضح فرما رہے تھے کہ جو دیتا ہے اللہ ہی دیتا ہے غیر اللہ کے پاس ہرگز نہیں جانا چاہیے ایک منچلے نے اٹھ کر ان سے پوچھا مولوی صاحب اگر کوئی عورت دن رات اللہ سے بچہ طلب کرتی رہے اللہ تعالی اسے ہرگز بچہ نہ دے گا جب تک کہ وہ غیر اللہ یعنی وہ اپنے شوہر کے پاس نہ جائے گی الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کی خاص نشانی ہے آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے جس پر قرآن مقدس کی متعدد آیات شاہد ہیں خدا تعالی نے قرآن مقدس میں جہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا وہاں عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہی فرمایا ہے اگر آپ کا باپ ہوتا تو خدا ابن کی نسبت آپ کے باپ کی طرف کرتا اور سنیے اسی پارہ میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے حضرت یہیعہ علیہ السلام کا ذکر بھی خدا تعالی نے فرمایا ہے مفہوم اے یہیعہ کتاب مضبوط تھام اور ہم نے بچپن ہی سے نبوت دی اور اپنی طرف سے مہربانی اور ستھرائی کمال ڈر والا تھا اور اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا تھا زبردست وہ نافرمان نہ تھا اس آیت میں ایک جملہ قابل غور ہے اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا تھا مگر یہی وصف جب خدا نے حضرت عیسی علیہ السلام کا بیان کیا تو فرمایا اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا یہاں صرف ماں کا ذکر ہے باپ کا نہیں کیونکہ آپ کا کوئی باپ نہ تھا اگر ہوتا تو یہاں بھی یہ جملہ ہوتا اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا یہاں پر صاحب کتاب مولانا ابو نور بشیر رحمت اللہ تعالیٰ ایک اور لطیفہ بیان فرماتے ہیں لکھتے ہیں ہمارے قصبے کے پوسٹ آفس میں ایک مرتبہ ایک عیسائی پوسٹ ماسٹر متین ہو کر آیا ایک دن دفتر ماہ تیبہ میں وہ آیا اور کتب خانہ دیکھ کر کہنے لگا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں میں نے کہا شوق سے پوچھئے بولا ہمارے عیسیٰ مسیح کے مطالق آپ بھی مانتے ہیں کہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا اور ان کے بیوی بچے بھی نہیں تھے میں نے ہاں کہا تو کہنے لگا خدا کا بھی کوئی باپ نہیں ہے اور اس کے بھی کوئی بیوی بچے نہیں ہیں تو یہ خدای اوصاف ہمارے عیسیٰ مسیح میں بھی ثابت ہو گئے میں نے کہا بابو صاحب اگر خدای کا انحصار اسی بات میں ہے کہ جس کے ماں باپ نہ ہوں یا جس کے بیوی بچے نہ ہوں وہ خدا ہوتا ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پورے خدا ثابت نہیں ہوتے کیونکہ آپ کی ماں تو تھی بقول آپ کے حضرت آدم علیہ السلام ماز اللہ پورے خدا ٹھہریں گے جن کا نہ کوئی باپ تھا اور نہ کوئی ماں اس کے علامہ کئی لوگ عمر بھر شادی نہیں کرتے اور بغیر بیوی بچوں کے عمر گزار دیتے ہیں اسپطال کی اکثر نرسیں کواریاں کہلاتی ہیں میاں اور بچے نہیں رکھتی ہیں تو کیا یہ سب بھی خدای اوصاف کے مالک مانے جائیں گے اصول یہ نہیں ہے کہ جس کے ماں باپ نہ ہوں وہ خدا ہے اصل یہ ہے کہ جو خدا ہے اس کا ماں باپ کوئی نہیں اگر آپ کا اصول تسلیم کر لیا جائے تو کئی موسم میں کئی جانور بغیر ماں باپ کے پیدا ہو جاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں ہاں بابو صاحب یہ جو آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ مسیح نے شادی نہیں کی تو ذرا فرمائیں تو سہی کہ آپ کا شادی نہ کرنا نیکی ہے یا برائی برائی تو وہ کہہ ہی نہیں سکتے تھے ہاں خاموش ہو گئے میں نے کہا آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کا شادی نہ کرنا نیکی تھا تو اگر نیکی تھا تو پیغمبر آتا ہی اس لیے ہے کہ امت کو نیکی کی طرف راغب کرے اور اپنے اتباہ کا انہیں درس دے تو آپ کی اس نیکی پر اگر عیسائی امت عمل کرنے لگے یعنی شادی کرنا چھوڑ دے سالوں ہی میں یہ امت ختم ہو جائے گی تو یہ اچھی نیکی ہے جو دنیا ہی کو ختم کر دے آپ حضرات جو شادی کرتے ہیں اور بیوی بچے رکھتے ہیں اپنے پیغمبر کی سنت کے خلاف کرتے ہیں اور یہ ہمارے پیغمبر حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آپ کو ناچار عمل کرنا پڑتا ہے اور اپنی بقا کے لیے غیر ارادی طور پر بھی دامن مصطفیہ تھامنا پڑتا ہے ہمارے رسول نے شادیاں کی اور امت کو بھی شادی کرنے کی تلقین فرمائی پس جو عیسائی بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ زبان حال سے یہ اعلان کرتا ہے اے دنیا والوں اگر میں پیدا ہوا ہوں تو نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا ہوا ہوں کیونکہ اگر میرے ماں باپ اپنے پیغمبر کی سنت پر عمل کرتے اور شادی نہ کرتے تو میں پیدا ہی نہ ہوتا اور اگر پیدا ہو بھی جاتا تو حلال زادہ نہ کہلاتا پس اے بابو صاحب شادی کرنا نیکی ہے اور ضروری ہے اس لئے ہمارے رسول فرما گئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے نازل ہونے کے بعد شادی کریں گے اور ان کے یہاں بھی بچے پیدا ہوں گے میری تقریر سے بابو صاحب کافی متاثر ہوئے اور پھر ہر روز وہ میرے پاس آنے لگے اور اکثر مذہبی گفتگو کرتے رہتے اور سمجھتے بالآخر ان کا تبادلہ ہو گیا اور ان کا نام یوسف مسیح تھا صاحب کتاب آگے لکھتے ہیں کہ اس حکایت کا سبق بہت زیادہ طویل ہو گیا چونکہ ابھی بہت ساری باتیں باقی ہیں انشاءاللہ ہم کل کے درس میں اسے سماعت کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ